السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد آج بتاریخ پانچ ستمبر دو ہزار انیس امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الدعو والدواء کہ دعاؤں سے متعلق بعض اہم باتوں پر مشتمل یہ درس ہے کل کے درس میں ان دونوں باتوں کی نشاندہی کی گئی تھی جنہیں اپنا کر جنہیں اختیار کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب ترین زندگی بنا سکتے ہیں دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی وہ دونوں باتیں یاد دلا سکتے ہیں کیا تھی خیر اور شر کے اسباب کی جانکاری اور معرفت یہ پہلا ہوا یہ پہلا ہوا جس قدر اس کی تفصیلی باتیں ہمارے سامنے رہیں گی اسی قدر ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں گے اور جس قدر وہ جانکاری مختصر اور معمولی اور کمزور رہے گی خیر اور شر کے بارے میں اسی قدر ہماری زندگی متاثر ہو جائے گی یہ پہلا معاملہ ہے دوسرا معاملہ کیا تھا کیا مطلب ہوا اس کا نفس کے مغالطے سے اپنے آپ کو بچانا نفس کے مغالطہ مغالطہ کے معنی دھوکہ غلطی ہو کر کے بھی وہ اسے غلطی نہ تسلیم کرے وہ چیز غلط ہے لیکن وہ اس کو غلطی نہ مانے یہ دھوکہ ہے تو نفس کو دھوکہ جن چیزوں سے ہو جاتا ہے اس کی جانکاری اور اس سے بچنے کی تدبیر کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارا نفس دھوکے میں آ جاتا ہے ان سے بچنے کے راستے کیا ہیں کیسے ہم اپنے نفس کو بچا سکے اس تعلق سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں کہ کتنی ساری چیزوں کے اندر ہمارا نفس دھوکے میں پڑ جاتا ہے وہ اسے خیر سمجھتا ہے پر وہ خیر نہیں ہوتا وہ اسے شر سمجھتا ہے پر وہ شر نہیں ہوتا تو کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی دھوکے سے اپنے آپ کو سیف رکھے محفوظ رکھے اور یہی معنی ہے من شر نفسی اے اللہ میں تیری پناہ شاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اپنے نفس کے شر سے کچھ دروس میں دھوکے کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ کن کن چیزوں کے اندر نفس کو دھوکہ لگتا ہے کچھ ڈیٹیل کچھ تفصیلات بعض دروس میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں تفصیلات معلف نے اور بھی لکھے ہیں لیکن زیادہ تفصیلات میں مزید نہ جا کر ان میں سے صرف ایک چیز کا ذکر آج کرتے ہوئے اور سلسلے گفتگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت سارے روایتیں ایسی ہیں جن میں گناہوں کی مغفرت کا بیان ہے کہ اگر یہ کام آپ کر لیں تو آپ کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ کام کر لیں تو اتنے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ جب سب کو معافی ہو جانا ہے تو کر لو نفس کی چاہتوں کو ارمانوں کو جو دنیاوی اعتبار سے انسان چاہتا ہے ان کو کرنا گناہوں کو غلطیوں کو کر لیں اسے کیونکہ فلا عمل ہے اگر اسے ہم نے کر لیا تو اس سے اگلے پچھلے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے جیسے ایک روایت گزری ہے کہ ہر روز اگر کوئی شخص کہتا ہے سبحان اللہ و بحمد سو بار سبحان اللہ و بحمد سو بار کہتا ہے تو اس کے سارے گناہ کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے معاف کر دیتا ہے گرچے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف کر دیتا ہے اگر کوئی شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے کتنا دن ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کوئی شخص آشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ سارے روایتیں سہی ہیں اور گناہوں کی معافی کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر برحق دھوکہ کہاں ہوتا ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے اتنی ساری نیکیاں ہمارے حصے میں آ رہی ہیں تو اگر تھوڑے موڑے کچھ گناہ ہم نے کر لیے تو اسی میں وہ دھل جائیں گے وہ بہ جائیں گے بہتا پانی ہے ہاتھ دھل لو تو انسان اس میں اپنے ہاتھ دھونے کی کوششیں کرتا ہے اپنے نفس کو تسلی دے لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آنے والا روزہ ہے اس میں سارا کلیر ہو جائے گا اس جیسی روایات لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور انہیں دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں اور پھر وہ دھوکے کے اندر آ جاتا ہے اس دھوکے کی حقیقت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک روایت جو کی صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مشہور روایت ہے اس دھوکے کی حقیقت کو جاننے کے لئے اس پر غور کریں جو من چاہتے ہیں یل جو جو جاہ رمضان یا رمضان مکفرات مام باینgrande مکفرات مام باینہ ہن ایداج تنا بل کبائر ایداج تنا بل کبائر یہ سی مسلم کی روایت حدیث نمبر تو تھیری تھیری تو اس روایت کی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پانچ وقت کی یہ نمازیں یعنی پنج وقتہ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ یعنی جمعہ کی ادائیگی اس ہفتے آنے والے جمعہ کی ادائیگی تک اور رمضان کا روزہ جو ہم نے اس سال لکھا آنے والے رمضان تک اس بیچ میں انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ یہ نیکیا ان گناہوں کو کیا کرتی ہیں مٹھا دیتی ہیں ان کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں ان کے لئے لیکن شرط کیا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِذَجْتَنَبَلْكَبَائِرْ جب وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے بچے اِذَجْتَنَبَلْكَبَائِرْ جب وہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو چھوٹے گناہوں کے لئے وہ کفارہ بن سکتی ہیں یہ شرط اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا معلوم یہ ہوا کہ کبیرہ جو گناہ ہیں فضیلت کے یہ جو کام اور ان کا یہ جو عجر بیان کیا گیا ہے کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے کے تعلق سے یہ باتیں ہی نہیں کبیرہ گناہ یہ شٹرونگ ہے مضبوط ہے طاقتور ہے اور اس کے سامنے جو نیکی اسے مٹانے کے لئے آئی ہے وہ اس سے کمزور ہے ہلکے درجے کی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے لئے مضبوط درجے کی نیکی چاہیے اور روایات کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ وہ توبہ اور استغفار ہی ہے جو ان کبائر کو مٹانے کا ذریعہ اور راستہ ہے اور وہ انسان توبہ کے بجائے انہی نیک کاموں کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیں گے اسے مٹا دیں گے اس کے لئے کفارہ بن جائیں گے تو یہ پتا چلا کہ یہ فرائض کی ادائیگی کا معاملہ ہے اور فرائض اور فرائض بھی یہ اکیلے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب بن سکیں جب تک کہ ان کے ساتھ ایک چیز ملتی نہیں ہے اکیلے نہیں ہو پا رہا ہے ان فرائض سے بھی رمضان کے روزے جمعہ کی نماز پنج وقتہ نمازیں یہ سارے کے سارے جو فرائض ہیں یہ اس قابل اکیلے میں نہیں ہو پا رہے ہیں کہ ان گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب بن سکیں جب تک کہ اس کے ساتھ ایک چیز اور نہیں مل جاتی یعنی دو چیزیں مل کر کے ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتی ہیں پھر جا کر کہ وہ کفارے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے صغیرہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے کبیرہ نہیں جب اس کے ساتھ ایک اور چیز ملتی ہے کیا ہے وہ چیز جو ملتی ہے بڑے گناہوں کا چھوڑنا بڑے گناہوں کا ترک کہ ان فرائض کو جیسے کہ رب العالمین چاہتا ہے ویسا اگر ہم آدھا کر رہے ہیں اور محرمات کے باب میں ہم کبائر سے پورے طور پر اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں اس کو ترک کر رہے ہیں ان فرائض کی ادائے گی اور محرمات سے اجتناب یہ جب دو چیزیں کٹھی ہوتی ہیں اکیلے نہیں جب یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو سغائر کے لیے وہ کفارے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہاں دھوکہ ہو رہا ہے ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ نوافل کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کفارے کا ذریعہ اور سبب ہیں نوافل اکیلے نوافل ہیں اور اکیلے ہیں اور یہاں فرائض کا بیان ہے اور وہ بھی اکیلے نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ دی گئی ہے دونوں مل کر کے کفارے کا ذریعہ اور سبب ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ گناہوں پر اسرار کر رہا ہے توبہ سے کام نہیں لے رہا ہے اور نوافل کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے تو یہ اس کے نفس کو دھوکہ ہے لیکن اگر کبیرہ گناہوں پر اسرار نہیں کرتا تو یہ روزے اور یہ نماز یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کے کبیرہ کے ترک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے مغالطے میں پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اکیلے میں کمزور ہوتی ہیں لیکن اگر دوسری چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دی جائے تو وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک مہم کو سر کر سکیں جیسا کی اس روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے اسی طریقے سے بعض بھائیوں کو اس بات پر بھی دھوکہ ہوتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے بیٹھتے ہیں کہ چلو میں گنہگار سہی میں سیاہکار سہی پر جس کی طرف ہمیں جانا ہے جس کے سامنے ہمیں روبرو ہونا ہے اس کے ساتھ اگر ہم اچھا گمان رکھتے ہیں تو وعدہ ہے اس ذات کا انا عند حسنی انا عند حسنی ظنی عبدی بھی انا عند حسنی ظنی عبدی بھی میں اپنے بندے کے اچھے گمان کے ساتھ ہوں اب بندہ اگر رب کے ساتھ اچھا گمان رکھ رہا ہے غلطیاں اس سے ہوئی ہیں کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں گناہ اسے سرزد ہوئے ہیں لیکن اچھا گمان رب کے ذات کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو اس کی نجات ہو جائے گی کامیاب ہو جائے گا ایسا دل کے اندر آتا ہے ایسا انسان سوچتا ہے پر اس کے اندر بھی دھوکہ ہے اس کے اندر بھی دھوکہ ہے کیا دھوکہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اچھا گمان رب کریم کے ساتھ میں رکھنا مطلوب ہے لیکن اکیلہ اچھا گمان کافی نہیں ہے اکیلہ اچھا گمان کافی نہیں ہے اچھے گمان کے ساتھ اچھا عمل ضروری ہے اچھے گمان کے ساتھ اچھا عمل ضروری ہے اگر صرف گمان لے کر کی انسان بیٹھا ہے گمان کا مطلب یعنی رب کے تعلق سے اس کی یہ سوچ رب کے تعلق سے انسان ایسا سوچے کہ وہ تو رحیم ہے وہ تو کریم ہے وہ تو غفور ہے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے بخش دینے والا ہے صاحبِ کرم جود و عطا ہے تو یہ اچھا گمان ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اچھی سوچ ہے اور یہ سوچ ہونی چاہیے رب کے ساتھ یہ سوچ ہونی چاہیے لیکن گناہ پر قائم رہ کر کے یہ سوچ کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے گناہ پر اسرار گناہ پر قائم رہنے کے ساتھ گناہ کو چھوڑے بغیر گناہ کے راستے سے ہٹے بغیر انسان اس طرح کا پرگرام اور اس طرح کی سوچ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ رکھے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے یہود نصارہ کیا کہتے تھے ہم اللہ کے چہتے ہیں ہم اللہ کے چہتے ہیں مطلب مطلب صاف ہے یعنی یہاں ہم کچھ بھی کریں رب کے ہم چہتے ہو گئے ہماری بخشش کے لئے کافی ہے تو ان کا یہودی ہونا ان کا نصرانی ہونا کافی ہے کیونکہ وہ اللہ کے چہتے ہو گئے اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت ساری ایسے گروہ ہیں بہت ساری ایسے تواف ہیں جن کا اسی انداز کا خیال ہے ہم فلان کے ہم فلان کے بہت نزدیکی ہیں اور ہم نے فلان کا دامن تھاما ہوا ہے تو اس طرح کے بہت سارے آرزویں ہیں بہت ساری آرزویں ہیں بہت ساری تمنائیں ہیں بہت ساری خوش فہمیاں ہیں سوچنے کے لئے میدان بہت کشادہ ہے جو چاہیں ہم سوچ لیں اس کے لئے کسی طرح کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جیسا چاہیں ویسا ہم سوچیں لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری سوچ ہمارے عمل سے میل کھا رہی ہے ہماری سوچ ہمارے عمل سے میل کھا رہی ہے یا اس سے میل نہیں کھا رہی ہے سوچ کسی اور دشاں میں اور عمل کسی اور سمت میں ہمارے عمل ہمارا برائیوں کا ہے معصیت کا ہے گناہوں کا ہے نقصان کا ہے یہ صفحہ نمبر 44 چل رہا ہے گناہوں کا ہے اور سوچ ہمارے اللہ رب العالمین کے ذات کے تئین کیا ہے کہ وہ اچھا ہے وہ غفور و رحیم ہے وہ معاف کرنے والا ہے بندوں کی گناہوں کو وہ بخش دینے والا ہے تو اس طرح کی سوچ لوگوں کے یہاں اللہ رب العالمین کے تئین پائے جاتے ہیں لوگ ایسا سوچتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں جس کو ہم حسنِ ذن کہتے ہیں عربی میں اس کو حسنِ ذن کہتے ہیں اچھا گمان اور اچھا گمان کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے بندوں کو چاہیے کہ وہ اچھا گمان رکھیں یعنی اچھا گمان رکھیں کا مطلب کہ اللہ ہمارے ساتھ برا کرے گا یا اچھا کرے گا اچھا کرے گا یہ سوچ ہمارے اندر آنی چاہیے رب کے تعلق سے آئیسی سوچ نہیں آنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے رب ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے کچھ ایسے بھی لوگ اس کائنات میں پائے جاتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھا نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے نہیں ہو رہا ہے ادھر لڑکے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اتنا کچھ ہم نے اس کے پیچھے محنت کیا اور جہاں دیکھئے وہاں ایک سے بڑھ کر کے ایک مسئلے کا وہ شکار ادھر ہمارے کاروبار کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے ہونے کے قریب ہے کہ اب معاملہ صاف اور کلیر ہو جائے گا آخری آخری پوزیشن پہ پہنچتے پہنچتے کٹھ ہو جا رہا ہے کہیں تو کچھ ایسا بھی ہے کہ پورا کا پورا ڈوب جا رہا ہے تو اس طریقے سے جب وہ اپنی نگاہیں اٹھاتا ہے اور چاروں طرف ناکامی کے چیزیں چیزیں اسے نظر آتی ہیں تو اندر ہی اندر سوچتا ہے اور کبھی کبھار زبان پر اس چیز کو لے بھی آتا ہے کیا کہتا ہے ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے گرچہ کسی انسان کو بحیثیت مجرم کے وہ نہ پائے کہ ہمارے ساتھ اچال چل رہا ہے ایسا کوئی شخص اس کے سامنے نہیں بھی آتا ہے تب بھی وہ یہ کہنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے تو کس کو دھوک دے رہا ہے جب کوئی انسان بھی نہیں ہے جس نے آپ کو دھوکا دیا کوئی انسان بھی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے کوئی انسان بھی نہیں ہے ایسا کچھ آپ کو نہیں دکھتا اور جگہ جگہ آپ کو ٹھوکریں لگ رہی ہیں نقصانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں جانی نقصانات مالی نقصانات عزت منصب ساری چیز داؤں پر آپ کی لگ رہی ہے تو ہم کیا کہنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے دبے لفظوں میں ہم رب کریم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ تو کر رہا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا ہے دبے لفظوں میں کچھ ایسا ہی ہم کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہیں ذرا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کھل کے نہیں کہتے ہیں کچھ لوگ کھل کر کے بھی کہہ جاتے ہیں اچھا دیکھئے صحابہ کرام نے بھی کچھ محسوس کیا تھا ہے نا سوری علمران میں قلتوں انہا قلتوں انہا انہا کہ جب اہود کے میدان میں چاروں طرف سے مشرقین نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور مسلمان زخمی بھی ہونے لگے اور شہید بھی ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی لپیٹ میں آگئے زد میں آگئے تو مسلمان کیا کہہ بیٹھے مسلمان کہنے لگے انہا یہ سارے کی ساری مصیبتیں کہاں سے آئیں یعنی کیا ہمارا کچھ ایسا ہے معاملہ کہ ہم ان ساری مصیبتوں کی اہل ٹھہر ہیں انہا کیوں کر یہ ساری کی ساری مصیبتیں ہمارے سر پر آ رہی ہیں یہ ایک سوال تھا جس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رب کریم نے دیا جواب آسمانی ہے یعنی ان کے سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا رب کریم ان کا جواب فوری طور پر دے رہا قل یہ آپ کے اپنے طرف سے ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اپنے طرف سے ہیں کیا خلاصہ نکلا کہ ہم جو رب کریم کے عمل میں نقص نکال رہے ہیں اس میں کمی نکال رہے ہیں اس کو دوک ہی مان رہے ہیں اللہ رب العالمین کے عمل کو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ عادل اور انصاف والا ہے اللہ رب العالمین عادل اور انصاف والا ہے اس کے ہاں ظلم اور زیادتی نہیں ہے ظلم اور زیادتی خود آپ کے اپنے طرف سے ہے اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ کمی ذریعہ اور سبب ان ساری چیزوں کے خود ہم بنے ہیں تو صحابہ کرام کے درمیان اس طرح کی بات اگر آئی تو بعد کے لوگوں میں اس طرح کی چیزیں اگر آتی ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ مسئیبتوں کا شکار ایک انسان اس طرح کی باتیں سوچ لے رہا ہے پر یہ سوچ اچھی سوچ نہیں ہے تو یہاں پر دو عمل ہے ایک عمل انسان کے اپنے طرف سے اور دوسرا عمل کس کا عمل ہے اللہ رب العالمین کا دو ہی عمل ہے اس کا اعنات کی اندر انسان کا اپنا عمل اور دوسرا عمل اللہ رب العالمین کا انسان کے عمل کو کون سا نام ہم دیتے ہیں انسان جو کام کرتا ہے پچھلے سال پڑھایا گیا ہے تفصیل سے پڑھایا گیا ہے یہ صحیح جواب ہے یہ توحید علوہیت یہ توحید علوہیت توحید عبادت انسان کے عمل کو توحید علوہیت اور توحید عبادت کہتے ہیں یعنی انسان جو کام بھی کرے رب کو راضی رکھنے کے لئے کرے رب کو خوش کرنے کے لئے کرے کوئی بھی کام و انجام دے رہا ہے دنیا طلبی اس کا مقصد نہ ہو تاکہ وہ توحید ہو سکے وہ کام رب کے حکم سے اور رب کی رضا کے لئے ہو رب کی اجازت سے رب کی رضا کے لئے خاص ہو سکے تو یہ کون سی توحید ہو جاتی تو انسان اپنے فعل کا مکلف ہے انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے کہ اپنے عمل کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں کیسے کرنا ہے تو جہاں کہیں کوتاہی آتی ہے ہمارے اپنے عمل کی اندر آتی ہے توحید علوہیت کی اندر کوتاہی آ جاتی ہے تو ہم بجائے اس عمل کی اصلاح کے ہم توحیدے کس توحید کی طرف چلے جاتے ہیں توحید ربوبیت کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ رب کریم کے عمل کو ہم کون سا نام دیتے ہیں توحید ربوبیت اللہ رب العالمین جو کام بھی کرتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کے کام میں کوئی اور بھی شریک ہے یا کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے یہ اکیلا رب کریم ہی ہے جو سورج کو پورا سے نکالتا کوئی اور ہے جو شریک ہے بارش آسمان سے کون برساتا اللہ رب العالمین ہی یہ ہے کوئی اور ذات اس کے ساتھ اس عمل میں شریک نہیں آسمان کو بغیر کسی سہارے کے یعنی یہ چھت جو ہمارے اوپر سایا فگن ہے آسمان کا اور بغیر کسی پلر کے اس کو کس نے کھڑا کیا اکیلا اکیلا ہمارا رب ہے جس نے ان ساری چیزوں کو کھڑا کیا انسان کو کس نے پیدا کیا رب کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہمارے جسم کا کوئی بھی عضو اگر خراب ہو جائے کوئی بھی حصہ آنکھ سے لے کر کے اور دیگر تمام آزا تک کیا آپ سوچ سکتے ہیں انسانوں نے آج تک ایسا کوئی material تیار کیا ہے کہ آپ کی ناکھ خراب ہو گئی چلو کوئی بات نہیں دوسری ناکھ لگوا لیتے ہیں آنکھ کی روشنی چلے گئی کوئی بات نہیں چل کر کے فلاں ہسپیٹل کے اندر وہاں روشنی مل جاتی ہے روشنی لگوا لیتے ہیں ایسا ممکن ہے کیا کسی نے آج تک ایسا ایسی کاریگری کیا ہے جیسا ہمارے روشنی کیا ممکن ہی نہیں ہے ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ صفت کسی کے اندر ہائی نہیں وہ اکھیلہ ہے تو ہمیں روشنی کے ذات اور شک نہیں کرنی چاہیے روشنی کے صفات میں شک نہیں کرنی چاہیے روشنی کے افعال میں شک نہیں کرنی چاہیے روشنی کے فعل میں کہیں شک نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرف کمی کا احساس انسان کو اس طرف لے جائے کہ ہمارے رب کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ان سب چیزوں کو کر سکتا ہے ابھی یہ دونوں باتیں یہاں کیوں ذکر کی گئی حسنِ زن سے حسنِ زن یعنی اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کرنا گمان کرنے والا کون بندہ اور یہ گمان کرنا یہ جو فیل ہے یہ کس کا فیل ہے انسان کا فیل ہے اگر بندہ اچھا گمان رب کریم کے ذات کے ساتھ کرتا ہے تو یہ کون سی توحید ہوگی توحید یہ کام اسے کرنا ہے اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اچھا گمان کرے تو یہ تو ہوگی اس کی سوچ سوچ کو صحیح سمت میں لے جائے لیکن کیا آ کے لئے سوچ کافی ہے نجات کے لئے کافی ہے سوچ لینا کسی چیز کو کیا اس کی نجات کے لئے کافی ہوگا نہیں جب تک کی انسان کی سوچ اس کے عمل کے ساتھ میل نہ کھا جائے عمل کے ساتھ مل نہ جائے کہ جیسے سوچ اس کی اچھی ہو رہی ہے ایسے اس کا عمل بھی اچھا ہو جائے تو اس وقت تک وہ سوچ آدھی ادھوری ہے کسی کام کی نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں زبانی جمع خرچ کرنا اور یہ صفت کس کے اندر تھی منافقین کے اندر کہ وہ صرف ظاہری طور پر کچھ چیزوں کو ظاہری طور پر کچھ چیزوں کو انجام دیتے تھے لیکن اندر سے وہ خالی تھی اندر سے وہ پورے طور پر خالی تھی دونوں چیزیں میل نہیں کر رہی تھی تو دو چیزیں ضروری ہیں حسن قصد اور حسن عمل اچھا ارادہ اچھی سوچ اور دوسرا حسن عمل جو انسان برے کام میں اپنے آپ کو دلچسپی رکھنے والا پا رہا ہے کہ برائی کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے دل اس کا چاہتا ہے کہ ہم اس غلط کام میں لگے رہیں اور ظاہری طور پر زبان سے وہ کہتا ہے مجھے اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا رب کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے وہ غفور و رحیم ہے کام اس کا برا جھوٹ بولتا بیمانی کرتا چوریاں کرتا یہ سب برے کام ہیں لیکن زبان کے طور پر وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان نکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون سا معاملہ کرے گا افو درگزر کا معاملہ کرے گا اچھا گمان نکھنا چاہیے رب کی ذات کے ساتھ برا گمان نہیں رکھنے چاہیے حکم نہیں دیا گیا ہمیں برے گمان کا برے گمان کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے تو ایسا شخص جس نے زبانی طور پر رب کے ساتھ حسنِ ذن کی بات تو کی لیکن عمل اطاعت اور بندگی میں وہ دور رہا رب کی اطاعت اور بندگی سے کنارہ کش رہا ہے اسیلہ حسن بصری رحمت اللہ آلہ فرماتے ہیں اِنَّ الْمُؤْمِنَ اَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ مومن اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان نکھتا ہے مومن شخص رب کے ساتھ کون سا گمان نکھتا ہے اچھا گمان فَأَحْسَنَ الْعَمَلِ تو گمان بھی اس کا اچھا سوچ بھی اس کی اچھی ہے اور عمل بھی اس کا رب کریم کے حکم کے مطابق اور رب کی رضا کے لئے خاص عمل بھی اچھا کر رہا ہے تو گمان بھی اچھا اور عمل بھی اچھا یہ مومن کی پہچان ہے اس کا شعار ہے وَإِنَّ الْفَاجِرَ اور برا انسان اَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ رب کے ساتھ برا گمان کرتا ہے فَأَسَاءَ الْعَمَلِ تو عمل اس کا برا ہوتا ہے تو اگر ایک شخص کہتا ہے اپنی زبان سے کہ رب معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم ہے افو درگزر سے اکام لیتا ہے لوگوں پر مہربانی کرنے والی ذات ہے برا گمان مت کرو اور وہ چوریاں کرتا ہے بیمانیاں کرتا ہے دھوکے دیتا ہے الٹی سیدھے حرکتیں کرتا ہے نماز کے قریب نہیں جاتا تو ہم کیا کہیں گے اس کو اس کے تعلق سے ہم کیا کہیں گے کہ اگر اچھا گمان رکھنا اس کا صحیح ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے جس قدر انسان کا عمل برا ہے اسی قدر اس کا گمان بھی رب کی ذات کے ساتھ برا ہے آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کسی نوکر کے تعلق سے کوئی بھی کہ آپ اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں اس کو کپڑے بھی دے رہے ہیں اور اسے سیلری بھی دے رہے ہیں اس کے ساتھ حسین سلوک سے کام لے رہے ہیں بہت زیادہ کام بھی آپ اور لوڈ نہیں دے رہے ہیں آپ کا کیا گمان ہے اس کے تعلق سے وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا یا نہیں کیا گمان ہے آپ کا اچھا گمان ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ اچھا کرے گا اور اس کے بعد وہ بھاگ کھڑا ہو وہ آپ کے اندر سے وہ بھاگ لے بھاگ کھڑا ہو یعنی چانس اسے ملتا ہے تو وہ دائیں بائیں وہ نکل جاتا ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو ایسا شخص جس کے ساتھ اس کے آقا نے اچھا معاملہ کیا ہو اچھا سلوک کیا ہو اس کی صحیح خبرگیری کیا ہو اور غلام اس آقا کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہو تو کیا آقا اس کے ساتھ اگر دوبارہ اس کو دیکھے گا تو اچھا سلوک کرے گا کیا اس کو لگے گا کہ آقا کے سامنے ہمیں جانا چاہیے ایسے بھگوڑے شخص کو جس کے ساتھ اس کے آقا نے اچھا معاملہ کیا ہو کیا بھاگتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم اگر دوبارہ اپنے آقا کے سامنے جائیں گے تو اچھا معاملہ ہمارے ساتھ کرے گا وہ کیا سوچے گا اس وقت بھاگتے بھی کیا اس کے دل کے اندر یہ قیفیت نہیں آئے گی کہ اب ہمارے ساتھ تو اچھا نہیں ہو سکتا وہ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی کیا کمی ہم نے کیا تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ غلط سلوک اور غلط معاملہ تم نے کیا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس لئے ہماری سوچ وہاں پر یہ ہوگی کہ اب وہ آقا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر سکتا سیم یہی معاملہ انسانوں کا اور اس کے رب کا ہے اور ہمارا رب ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ساری چیزیں زندگی گزارنے کے اسباب کو مہیا کر رہا ہے اور پھر بھی ہم اس کی نافرمانی اور معاصیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو اندر سے وحشت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے وحشت انسان کے اندر ایک ہوتا ہے انسیت تعلق ایک ہوتا ہے انسیت تعلق اور ایک ہوتا ہے اسی کا اپوزٹ اور اسی کو کہتے ہیں وحشت یعنی بے چینی گھبراہٹ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں دل کے اندر اس غلطی کی وجہ سے اس گناہ کی وجہ سے جو ہم نے اس کے نافرمانی کر کے اپنے اندر پیدا کیا ہے تو یہ گناہ ہمارے دلوں کی اندر کیا ڈالتا ہے کیا پیدا کرتا ہے گھبراہٹ کو پیدا کرتا ہے بے چینی کو پیدا کر دیتا ہے انسیت نام کی چیز تعلق نام کی چیز کو توڑ دیتا ہے تو وہ انسان جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہو زبان کے کہہ دینے سے کہ ہمیں اچھا گمان ہے اس کے بارے میں وہ زبان پر ایسے کلمات کیوں کر لیا سکتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے وہ حشت جو اس کے دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے بھر گیا ہے گھبراہٹ جو بھری ہوئی ہے اس کے دل و دماغ کے اندر وہ حسن زن کے ساتھ کبھی بھی میل نہیں کھا سکتا اور یہی حال ہماری زندگیوں کا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو قریب رکھتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر لانت برستی ہے جس کی وجہ سے رب کریم کی رحمتیں ہمارے اوپر سے ہٹا لی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے تعلق سے اچھا گمان ہے اور ہم ان برائیوں پر اپنے آپ کو قائم کی ہوئے ہیں یہ ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا کوئی شخص صرف دعویٰ کر سکتا ہے حقیقت میں اس کا کوئی قریب سے بھی تعلق نہیں ہے کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ بدگمانی کیا تھا کیا بدگمانی کیا بدگمانی ان کا صرف اتنا تھا اللہ کے تعلق سے لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ سورہ فصلت کے اندر کہ اللہ رب العالمین ہمارے بہت سارے کاموں کو نہیں جانتا یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے لیتے ہیں کہ ہمیں کسی کو اطلاع نہیں دے کسی کو خبر نہیں دے خاموشی کے ساتھ ان سارے گناہوں کو ہم بند کمرے کے اندر کر لیتے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا لَا يَعْلَمُ اور وہ احساس ان کے دلوں کے اندر اتنا زیادہ چلتا رہتا ہے کہ وہ رب کریم سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اس کو تو کم سے کم پتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ بدزنی ان کے ذہن و دماغ کے اندر آ جاتی ہے اللہ رب العالمین نے کیا کہا وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ یہ بدغمانی جو تمہارے دلوں کے اندر آئی تمہارے ان بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے ذہن کے اندر یہ بدغمانی آئے گی کہ اللہ ہم کو پکڑے گا تو ایسا عذاب دے گا کہ وہ ایسا عذاب کسی کو نہیں دے گا سنا وہ واقعہ آپ نے کہ ایک شخص نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں جب مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد راہ کو لے جا کر کے کچھ حصہ دریاؤں کے حوالے کر دینا اور کچھ حصہ میدان میں اڑا دینا ایسا کیوں کہا کیوں کہ ہم نے ایسا گناہ کیا ہے ایسی غلطی ہم نے کیا ہے کہ اگر ہمارا رب ہم کو پکڑنے پر قادر ہو گیا پکڑ لیا تو ایسا ہم کو عذاب دے گا کہ وہ ایسا عذاب کسی کو نہیں دے گا یہ اندر کی ریل ہے جو گناہوں کی وجہ سے چلتی ہے اسے کو بحشت کہتے ہیں یہی خبرہات ہے کہ انسان جتنا برا کرے گا اتنے برے احساسات اندر چلیں گے اور جتنا اچھا کرے گا اتنے اچھے احساسات اندر چلیں گے ہمیں کون سا احساس زیادہ کرنا ہے کون سا احساس کم کرنا ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہمارا عمل ہی وہ پیدا کر رہا ہے ہمارا عمل ہی ان احساسات کو پیدا کر رہا ہے بھئی دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو کہتا یہ آدمی ہمارا کبھی بھلا نہیں کر سکتا یہ آدمی بہت برا ہے یہ ہمارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کر سکتا ایک شخص کی سوچ یہ ہے وہیں پر دوسرا شخص ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ آدمی کسی کے ساتھ برا نہیں سوچ سکتا دوسرا شخص کیا کہتا ہے کہ یہ انسان کسی کا برا نہیں کر سکتا یہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اس نے ہمارے ساتھ بھی خیر ہی کیا ہماری فیملی کے ساتھ ہمارے گھرانے کے ساتھ اس نے خیر ہی کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہونے کے باوجود الگ الگ ان کی رائے بنتی ہے اس ایک شخص کے تعلق سے اور یہ الگ الگ رائے کیوں بنی ان کے اپنے عمل کی وجہ سے بنی کیونکہ ہر شخص اگر اچھے کام کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کو معاتر کی ہوئے ہیں تو اچھا ہی گمان کر سکتا ہے دوسرے لوگوں کے تعلق سے اور اگر برے قسم کے خیالات سے جس کو ہم نگیٹیو تھوٹس کہتے ہیں برے سوچ اس سے اگر ہم نے اپنے ذہن کو بھر رکھا ہے نگیٹیو خیالات سے اپنے ذہن و دماغ کو ہم نے اگر بھر رکھا ہے تو ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتے وہی چیزیں آئیں گی ہمارے ذہن و دماغ میں جو اندر بھری ہوئی ہیں ایک ایک کر کے ہم نے یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے کلمہ نے بتایا تھا ان تینوں راستوں سے جو خیالات ہم نے اپنے دل کے اندر بھر دیئے ہیں وہی خیالات ہماری اسکرین پر آتے رہیں گے یہ جو اسکرین ہے ہمارا اس اسکرین پر وہی خیالات آئیں گے جو خیالات ان تینوں راستے سے وہاں جا رہے ہیں اب سوا فجر کے نماز سے لے کر کے اور رات سونے تک شام کو بیٹھ کر کے آپ حساب لگا لیں کہ آپ نے آج کے دن اس سے کان سے آنکھ سے اور زبان سے صرف یہ جو تین راستے ہیں ان تینوں راستوں کے ذریعے سے اس دل تک کیا پہنچایا ہے صرف یہ سوچ لیں ایک دن کا حساب آپ کر لیں ایک دن کا آپ حساب کر لیں کہ آپ نے کیا حوالے کیا ایک ایک چیز آپ نوٹ کریں کیونکہ فرشتے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں وہ ہر چھوٹے بڑی ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں ہم ایک ایک چیز کا حساب کریں کیا کیا چیزیں ہیں کیونکہ دل ہر چیز کو کہش کرتا ہے اچھا آپ دیں گے اس کو بھی کہش کرے گا برا دیں گے اس کو بھی کہش کرے گا کوئی چھوڑے گا نہیں وہ دل سب چیز کو کہش کرتا ہے اور سب کے اثرات اس کے اوپر آتے ہیں تو کان کے راستے سے اگر برائیاں آپ نے سنی ہوئی ہیں کان کے راستے سے گانے اور باجے آپ نے سنی ہوئی ہیں کان کے راستے سے غیبت اور چغل خوری کی چیزیں آپ نے سماد کی ہیں کان کے راستے سے آپ نے بدتمیزیوں کی چیزوں کو آپ نے زیادہ سن رکھا ہے تو دل ان چیزوں کو سیف کر لیتا ہے آنک کے راستے سے بہوی حال ہے کہ آنک کے راستے سے آپ نے کن کن چیزوں کو دیکھا ہے گناہ کی چیزیں ہیں یا عجر اور ثواب کی چیزیں ہیں کن چیزوں پر یہ نگاہیں دن بھر چلتی رہیں موبائل کے اسکرین پر چلی ہیں اور اسکرین پر کیا چیز چلتی رہی ہے اس کے سارے اثرات اس دل تک جا رہے ہیں زبان سے ہم کس کا ذکر کرتے رہے کون کون سی چیزیں تھیں جو ہماری زبان کا حصہ بنی صبح اٹھنے سے لے کر کے آنک کھلتی ہے تو سب سے پہلے ہم کس چیز کو اٹھاتے ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ یا کھٹ سے ہم موبائل اٹھاتے ہیں اور فوراں چیک کرتے ہیں کہ کیا میسج آئے یا کس کے کس کے کال آئے یہ نورمل قسم کی چیز ہے یا جھٹ سے اخبارات آج کے دن کے تازہ اخبار آج کے دن کے تازہ خبر ہیں جلدی سے اس کو دیکھیں بلکہ کچھ لوگ چاہ پینے سے پہلے بھی اس کو یہ سب چیزیں دیکھنا اور جاننا بہت ضروری خیال کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سب دین کا ایک حصہ ہے اور اس طور پر اپنے ذہن و دماغ کو معتر کرتے ہیں اور اس دل کے اندر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سے ایک خبر ہے کتنی اس میں زہریلی رہتی ہیں کتنی اس میں ایسی رہتی ہیں کہ انسان کو سن کر کے وہ بکائی آئے ڈراؤنی رہتی ہیں کیا کیا رہتی ہیں جو جو چیزیں وہ رہیں گی کان آنکھ اور زبان کے راستے سے اس دل تک جائے گی جسم پر اس کے ٹوٹل اثرات آنے والے ہیں اگر برائیوں کا پلرہ غالی رہا ان تینوں کے راستے سے تو اس انسان کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی زبان سے چاہے جس قدر ہو کہے میں بہت اچھا سوچتا ہوں لوگ کے بارے میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں لوگ کے بارے میں غلط سوچ ہوں پر یہ اس کی زبان کی جمع خرچ یہ سوچ کونسی چیز بناتی ہے انسان کی اچھی یا بری سوچ اس کا عمل اگر عمل اچھا ہے تو سوچ اچھی رہے گی اگر عمل برا ہے تو زبان سے کہنے سے وہ معاملہ حل نہیں ہوتا منافقت ہمارے رگ رگ کے اندر داخل ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو خوش کرنا اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فریضہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس طور پر یہ جو معاملہ ہے اچھے گمان کا تو یہ اچھا گمان انسان کی زبان کا عمل نہیں ہے کہ زبان سے ہم یہ کہیں کہ میں اپنے رب کے تعلق سے اچھا گمان کرتا ہوں اور اللہ تو ہم کو جنت دے دے میں یہی سوچتا ہوں دن رات یہ سوچتا ہوں کہ ہم کو جنت ملے گی تو بس اللہ رب العالمین وہاں اس کو پہنچا دے گا ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے ہمارے آمال ہی بتائیں گے کہ ہمارا گمان رب کے تعلق سے کیسا ہے اگر ہمارے آمال اچھے ہیں تو ہماری سوچ اور ہمارا گمان رب کے تعلق سے اچھا ہے چاہے ہم زبان سے کہیں یا زبان سے نہ کہیں سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اعتوب علیک و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و علی آلی و سابعی اجمعین